کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے گا کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسررت پھیل جائے گی دکھ زیادہ ہو جائیں بات مدینے کی چھیڑتے ہیں دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے حضرت شیخ شبلی علی رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ معارف اسم ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدل دی ہے مند میں اجالے روشنیاں پیدا ہوتی ہیں بو علی سینہ جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا وہ اس مجلس میں موجود تھا وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی چار شکلیں بیان کرتے ہیں ہر شئے کی چار شکلیں ہیں ایک شکل خارجی ایک شکل ذہنی ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی مثال کے طور پر ہم آگ لفظ بولیں ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے اس میں ہاتھ رگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں تیسرا جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا اور چوتھا کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہوگی اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی چار شکلیں ہیں حقیقی شکل شکل خارجی ہی ہوتی ہے آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلیں گے کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش اور حدد کا احساس بھی ہوگا تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی اس کی صورت ہے اصلی ہے باقی اعتباری صورت ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے نام لینے سے کیا ہوگا تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے بو علی سینہ کو سمجھایا کہ نائمیاں نام میں بھی اثر ہوتا ہے نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے وہ کہنے لگا نہیں مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی ہے لہٰذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں زد میں آگیا میں نے ارز کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آگئے اور فرمانے لگے بو علی سینہ میں تیرے سے کیا بات کروں تو تو گدہ ہے اس کے سرخیں آگی چہرے میں غصے سے لال بھیلا ہو گیا مجھے گدہ کہا بری مجلس میں اتنا بڑا فلسفے کا امام زمانہ میرے نام کا مطرف اتنی کتابیں میں نے لکھی تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے فرمانے لگے دیکھا نا گدے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا تو کہا جب گدے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا تو اس کا نام لگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا دل کو نور رصیب ہوگا دل کو اجالہ ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں اور کسرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا ہے بلکہ ہم نے تو تصرف کی کتابوں میں پڑا ہے جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظرِ رحمت سے دیکھ لے اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا پھر اس کے منوں میں کتنے اجالے اتریں گے کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی تو کہا اے ایوہاللزین آمن اذکر اللہ ذکراں کسیرا اے ایمان والو اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرو اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں کہیں یہ تو پاگل ہو گیا بلکہ ایک روایت امام تبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانہ دے کہ ریاکاری کر رہے ہو اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو میرے حضور کی بالعالم فرماتے ہیں اٹھ دی بین دی ٹر دی پھر دی ستے آنتے جاگ دی نام جھپ دی روتے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی نام جھپیاں قرب ملدہ نام دی کر پوری سام شیشے وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے تُو ذرا غور تو کر تفکر تو کر ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دے تیرے من سے آوازیں نہ آئیں تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا ات جان پھلنٹے آئی ہو تُو نے دردر کیا جانا ہے سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے وہ کہتا ہے ایک سنیارہ تھا بمبئی کا رہنے والا یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا وہ پرانے دور کی بات ہے اس کے پاس بڑے قیمتی موٹی تھے اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موٹی کھولے اور ایک موٹی کہنے لگا یہ شب افروز ہے رات کو چمکتا ہے جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا غرط کہاں کی ارادے ہیں کہاں بمبئی جا رہا ہوں کہاں بھسن اتفاق ارادے تھے میرے بھی بمبئی کہیں چلو کٹھے چلیتے ہیں وہ جہوری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے اس کا دل اس موٹی پہ آ گئے لیکن وہ تھا بڑا سمجھ دار اس نے کہا آ جاؤ سارا دن سفر میں رہے جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی کمیز یا واسکوٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موٹی اس کی جیب میں رکھ دیا اور خود بے فکر ہو کے سو گیا یہ چور اٹھا اس کا سمان ٹولتا رہا لیکن موٹی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح یہ اٹھا اور نظر بچا کے اس کی جیب سے موٹی نکال کے اپنی جیب میں رکھ لیا ناشتے پہ بیٹھے کہنے لگا یار وہ تمہارے موٹی کی رات کہیں چمک شمک نظر نہیں آئی جیب میں ہاتھ ڈالا کہا نہیں یار میرے پاس ہی تھا بڑا حیران ہوا ہے میں نے تو جیب ٹٹولیز آئی رات اگلے دن اس نے سوچا چلو آج میں مزید کوشش کروں گا اس نے پھر وہی کام کیا نظر بچا کے اسی کی جیب میں رکھ لیا وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا موٹی نہیں ملنا تھا نہ ملا صبح نظر بچا کے اس نے اپنی جیب پہ رکھ لیا صبح ناشتے پہ پھر بات چلی دو چار دن ایسے گزرے ایک دن اس نے عظم کر لیا کہ شاید وہ بغل میں رکھ لیتا ہے موہ میں رکھ لیتا کہاں رکھتا آج تو اس کو میں بیدار بھی یہ ہو جائے تو میں پھر بھی یہ وہ موٹی اسے لے لینا وہ اس کے پاسے پلٹتا رہا لیکن وہ مست ہے اس کو پتا ہے موٹی محفوظ جگہ پہ ہے اور صبح اٹھا نظر بچا کے موٹی اپنی جیب میں ڈال لیا اس نے پھر بات کی اس نے کہا کہ یار میرے پاس ہی تھا اس نے کہا میں آج سچی بات بتاؤں میں تیرا ساتھی نہیں تھا میں تو تا چور میں تو چور تھا اس موٹی کی غرص میں تیرے ساتھ ہو لیا تھا لیکن آپ تو میرے بھی استاد نکلے میں نے بڑی محنت کی مجھے تین دن ہوگئے موٹی نہیں ملا میں آپ کو استاد مانا آپ مجھے بتائیں کہ موٹی آپ رکھتے کہاں تھے اس نے کہا میاں تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا کبھی اپنی جیب میں بھی تو ہاتھ ڈال دیا ہوتا ہے نہ مسجد ویچ نہ مندر ویچ لب یارنو اپنے اندر ویچ سب کچھ کو تیرے اندر ہے تو اوروں کی جیبیں ٹٹولتا رہا سلطان ابو فرماتے ہیں نا کرن منت تخاج قزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو اور کبھی فرماتے ہیں وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی بنج مہانے ہو چودہ تبق دلے دے اندر تنبو وانگو تانے ہو سب کچھ تو تیرے اندر ہے اور اقبال کہتا ہے خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے یہ سب کچھ تو انسان کے اندر رکھا ہوا ہے بس تھوڑی سی توجہ کرنے کی دیر ہے دل کی تختی پر اس کا نام لکھا ہوا ہے میں نے اس نے ارز کیا تھا کہ اقبال نے کہا تھا کہ امیل نٹشے کے بارے میں قلبِ او مومن دماغش کافر است اس کا دل مومن تھا دماغ کافر لیکن ہر شخص کا دل مومن ہوتا ہے تو اس دل کی ایک ایک پنک پہ رب کا نام لکھا ہوا ہے اور کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس حقیقت کو چھپا دیتا ہے یہ جو کاشتکار زمین کو کھود کر اس کے اندر بیج رکھتا ہے نا اس کو بھی عربی میں کافر کہتے ہیں کاشتکار کو بیج کو چھپانے والا تو کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپاتا ہے تو ہمارے سینے کے اندر ہمارے رب کا نام موجود ہے اور دل تو ٹھکانا ہی اس کا ہے دل تو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا عرش بنے اور وہ فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا مجھے ڈھونڈنا ہو تو مومن کے دل میں تلاش کر دلوں کے اندر اس کے ڈیرے اور اس کے بسیرے ہیں تو اس کا ذکر کر کے دل چلا پاتا ہے دل تسکین پاتا ہے دل میں روشنی ہوتی ہے تو ہمارا بزاج یہ ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہم ہرزے جا بنا لیں جب بندہ ایک ملطبہ کہتا ہے سبحان اللہ زمین آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے سارا نور سے بھر جاتا ہے یہ برکتیں ہیں ذکر کی اس کا نام تو لے کوئی معمولی نام ہے جب زبان پہ اللہ کہتا ہے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں یہ اتنا بڑا نام ہے یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے بڑا کیا وظیفہ ہو سکتا ہے اس کا نام اس کا ذکر تو فرمایا اللہ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ لوگ تمہیں کہیں مجنون ہیں اور منافق تمہیں ریاکاری کے تانے دے تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کے ذکر کو ہرزے جا بنائے رکھو یہی تمہارا سرمایہ ہے یہی تمہارا وظیفہ ہے دکھے ہوئے دل کا بھی یہی علاج ہے پریشان خاطری کا بھی یہی علاج ہے اندر کی کالک اس کے ذکر سے دھلتی ہے حضور فما لکل شہن سقالتن وسقالتن قلوب ذکر اللہ ہر شئے کا زنگ دور کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ بنایا گیا ہے